پکڑے جائیں گے کوئی غلط کام کریں گے معاشرے کا عام آدمی فوراں پکڑا جائے گا ٹارگٹ کلنگ حکومتیں کرتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر نہیں کرتا ٹارگٹ کلنگ حکومتوں کی پشتبانی موجود ہو حکومتوں کی سرپرستی موجود ہو تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی کوئی روکنے والا پوچھنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کی اس غلط فہمی کو بھی رفع کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی تنظیم بڑی دہشتگرد ہو سکتی جب تک کہ حکومت کی سرپرستی آشیرباد اور ہر ہر حوالے سے اس کی تائد اس کو میں حصہ پڑا اس لیے یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ جو بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچنا چاہے اور جو کنفیوشن یا چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی کیفیات پیدا کی گئیں اس سے نجات کی کوشش کرنی چاہے تو میرے عزیزوں ہم مذاکرات کے مخالف نہیں انسانی زندگی مذاکرات کی محتاج ڈائیلوگ کی لیکن جب مذاکرات ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پر استعمال ہو جب مذاکرات چیزوں کو گہن لگانے کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے استعمال ہو جب مذاکرات ڈیکوریشن پرپس کے طور پر استعمال ہو کاؤسپیٹک ریزنز کے طور پر استعمال ہو اور مید دچھا کر سبتشاہ کے نعرے لگانے کے لیے قرار دا دے تو ان مذاکرات سے گریز جو ہے وہ حقیقت میں مومن کی شائستگی بھی ہے اور اس کی حکمت اور دانائی بھی ہے تو اس لیے جذبہ جہاد نہیں ہے آپ کے جو مسائل پچھلے تیس چالیس سال میں اگر کوئی حل ہوئے تو جذبہ جہاد سے ہوئے ہیں شوق شہادت سے ہوئے ہیں اس کی اپنی شرائط ہیں ان کو شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے تو میرے عزیزوں بڑے پیمانے پر ناغذیر ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو جہاد کے مسئلے کو بھارت کے ظلم و زیادتی اور اپنے قرآنوں کے غفلت کے مسئلے کو بڑے پیمانے پر اجاگر کیا جائے اور اسلامی جمعی طلبہ اس کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کی قوت اور اپنے اندر یہ تحریک بھی پاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعی طلبہ اگر میدان عمل میں رہے گی تو انشاءاللہ کشمیر قوض یا پاکستان قوض اس کو تقریب پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ امار رحمی ناثره اقول قولی هذا استغفر اللہ علی و لکم و لسائر البخور